اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ ورسولہ للذین عاہدت من المشرکین سورہ توبہ کی ابتداء اور انتہا کی درمیان جوڑ اور اس کی موضوعات اور اس سورت کے فائد و لطائف کا بیان اور اس میں جو اہم مسائل ہے اس پر بیس کی جائے سورت البراءت سورت توبہ اس کے ابتداء مشرکین سے اعلان براءت اور ان کے ساتھ قتال کرنے کے حکم سے ہوئی ہے لیکن وہ مشرکین جنہوں نے عراس کیا اور قتال کی بھی مستحق تیرے آیت نمبر ایک براءت من اللہ ورسولہ اور آیت نمبر پانچ فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْوَرُ الْحُرُمْ فَقْتُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُمْ اختتام بھی مشرکین سے اعراس کی حکم سے ہوا ہے اعراس کرو مشرکین سے لیکن وہ مشرکین کی جنہوں نے اعراس تو کیا لیکن قتال کے مستحق نیٹے رہے تو ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کی جائیے اور آخری آیت میں اس کی طرح بشارہ ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ اسلام کے عدل و انصاب کا بیان ہے مشرکین کے ساتھ معاملات میں یہ اسلام کا عدل و انصاب ہے سورہ توبہ میں مشرکین سے براہت کا اعلان تو کیا گیا لیکن توبہ کا دروازہ سب کیلئے کول دیا گیا ہے ان کو توبہ کی ترغیب دی گئی فَإِنْ تَعْبُوا وَقَامُوا الصَّلَاةُ وَعَتُوا زَكَاةُ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ فَإِنْ تَعْبُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ قرآن کریم نے مشرک کے ساتھ انتہائی نرم لہجہ اختیار کیا ہے اور اس کے مقابلے میں یہود و منافقین کے ساتھ سختی کی گئی ہے کیونکہ مشرک جہل کے وجہ سے مخالف ہے جہاں اس نے توبہ کیا ادھر اللہ نے معاف کیا جبکہ یہود نہ سوارا علم و عنات کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں و منافقین تو آستین کے سامن پہ مشرک کے ساتھ سورت توبہ میں اور پوری قرآن میں بڑا نرم لہجہ استعمال کیا گیا ہے سورت کے جو موضوعات ہے نمبر ایک مسلمانوں و مشرکین کا تعلق اور اس تعلق کو بڑے خوشگوار پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کیسے تعلق ہونا چاہیے آیت نمبر ایک میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ مشرکین سے براءت کا اعلان کرو دلی اعتبار سے قلبی اعتبار سے مشرکین اور جو وہ شرک کا عقیدہ رکھتے ہیں اس سے مکمل طور پر قلبی اعتبار سے براءت کا اعلان کرو آیت نمبر ایک آیت نمبر سات اور چار میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ مسلمانوں اور مشرکین کی درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو پورا کرو آیت نمبر چھے میں مشرکین کو حق کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے لئے موقع تلاش کیے گئے ہیں جو موقع ہیں جب بھی موقع ملا ان کو دعوت دی گئی ہے آیت نمبر بارہ آیت نمبر چودہ میں ان مشرکین کی ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے جو معاندین ہے جن کے اندر عناد ہے خود بھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور دوسری لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں آیت نمبر چھے میں اس بات کا بیان ہے کہ مشرکین میں سے جو مشرک امن طلب کرنا چاہتا ہے اور دارالاسلام میں آنا چاہتا ہے اور قرآن سننا چاہتا ہے تو اس کو امن دے دو وَإِنَ حَدُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى اِسْمَعَ کَلَامَ اللَّهُ اور اسی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسموع کلام اللہ ہوتا ہے انسان جس کو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے فلسفیوں کی یہ بات غلط ہے کہ جو آپ سنتے ہیں یہ کلام اللہ نہیں ہے آیت نمبر ایک سو انہتیس اور آیت نمبر ایک سو انہتیس میں اس بات کا بیان ہے کہ جو مشرق سلمانوں کے سامنے تابع ہو جاتا ہے ہتھیار ڈال لیتا ہے اگرچہ ایمان نہیں لاتا ہے ان کے ساتھ قتال نہیں کرو ان سے رک جاؤ آیت نمبر اٹیس اور انتالیس میں جہاد فی سبیل اللہ کے اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس میں تساقل اور سستی کرنے سے ڈرائے گیا ہے منافقین کے جرائم اور ان کی صفات ان کے اسلام کے خلاف سازشیں اس صورت میں اس کو بڑی وضاحت اور بڑے تفسیری انداز میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اپنے زمانے میں منافقین کو پیچانے ان کے علامات پیچانے اور ان سے بچ کر رہے کیونکہ منافق جو ہوتا ہے نا یہ دوہرے شخصیت کا مالک ہوتا ہے دوہرے شخصیت اس کے ایک شخصیت کافروں کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک شخصیت مسلمانوں کے ساتھ دو چہروں والا ہوتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے آیت نمبر ساٹھ میں مسارفی زکاة بیان کیے گئے ہیں اس لیے کہ انفاق یہ جہاد کا ایک اہم ستون ہوتا ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ میں اللہ کے ساتھ بیت کی گئی ہے مقصد خلافت اور اعلیٰ کلمت اللہ کیلئے اللہ کے ساتھ بیت کی گئی ہے سورت توبہ یہ قرآنی ترتیب میں سورت انفال کے بعد رکھی گئی ہے سورت انفال کا نزول غزوِ بذر میں ہوا اور توبیہ کا نزول غزوِ تبوک کے بات کا واقعہ ہے غزوِ تبوک کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے اسلام میں سب سے پہلا مارے کا بذر کا ہے اور سب سے آخری حنین کا ہے یہ اس لیے تاکہ قرآنی کریم کا پڑھنے والا متعلق کرنے والا ان دونوں غزو کے درمیان فرق معلوم کرے اور اس میں اللہ کی نسرت کی جو اسباب ہے اس میں غور و فکر کرے تاریخ اسلام میں دو بڑے جنگیں ہوئی ایک جنگی موتا تین ہزار ایک لاکھ کے مقابلے میں اور تبوک تیس ہزار کا لشکر اللہ کی رسول اپنے ساتھ لے گئے تھے لیکن ان کو جرت نہیں ہوئی سورہ توبہ اس کے باوجود کیے کفار اور منافقین کے وعیدوں سے ان کو دمکیہ دینے سے بری ہے لیکن پھر بھی توبے کا دروازہ ان کے سامنے کول دیا گیا ہے اور توبے کا دروازہ ان کے سامنے کھلا رکھا گیا ہے اس لئے اس سورت میں لبز توبہ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ سترہ مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے یہ سورت امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں توبے کا لبز بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحم اور وسیر رحمت پر دلالت کرتا ہے چنانچہ سورت میں توبے کا دروازہ اپنے آیتوں کی بیش بیش میں توبے کا دروازہ سب کیلئے کول کے رکھا ہے آیت نمبر پانچ دس گیارہ پندرہ اس میں مشرقین محاربین کیلئے توبے کا دروازہ کول دیا گیا ہے گدعوت دی گئی آیت نمبر چوبیس اور ستائیس میں وہ مومنین جنہوں نے مدد کرنے چھوڑ دیا تھا اور پیچھ ہی رہ گئے تھے ان کے لئے توبے کا دروازہ کول دیا گیا ہے آیت نمبر ستائیس میں اللہ پر توکل نہ کرنے سے نہ کرنے کی وجہ سے جس گناہ کے ارتکاب ہوا اس سے توبہ کرنے کیلئے توبے کا دروازہ کول دیا گیا ہے آیت نمبر چورتر میں منافقین اور مرتدین کیلئے توبے کا دروازہ کول دیا گیا ہے ان کو توبے کی دعوت دی گئی ہے ایک سو دو نمبر آیت میں مترددین شک واری لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے ایک سو ستر نمبر آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر اللہ کی میرا بانی توبے کا ذکر ہے لَقَطَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَعْتِ الْعُسْرَةِ ایک سو اٹھارہ میں قضوے سے پیچھے رہنے والوں کو توبے کی دعوت دی گئی ہے ان کی توبے کا بیان ہے سورہ توبہ و آخری سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی حجت الودا کے موقع پر اور توبہ ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان سے کسی وقت بھی جدانی ہوتا ہے اللہ کی طرف پہنچنے میں مسلمان ہر وقت توبے کا محتاج ہے اپنے راستے کے ابتدا میں بھی اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ التواب الرحیم ہے گویے اس میں مسلمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے آپ توبہ کریں بعضی لوگ گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں تو توبہ وضو کی طرح ہے جیسے آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں اس طرح آپ کا توبہ ٹوٹ جائے تو آپ دوبارہ توبہ کریں اس سورت میں اللہ تعالی نے ایمان والو کے ساتھ ایک معاہدہ کی ہے ایک عاقد کی ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْبُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس میں جان کو مال پر مقدم کی اللہ تعالی نے کیونکہ نفس کا سودا ہوا ہے اور عاقد کی جو بنیاد ہے وہ نفس ہے مال اس کی تابع ہے کہ جب انسان کی نفس کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اس کی مال کے بھی مالک بنا جاتا ہے وہ اس کی تابع ہیں اس طرح جہاد سے پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو خواتین کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے فَقُعدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ رَضُوا اَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ اس طرح اس صورت کی اس صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ کہ جو اللہ کے حکم کو بجالانے میں حکم کی بجالانے میں سستی کرتا ہے جب اس کا وقت آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اس کے بعد اس کو اللہ کی مرضی والے کام کی توفیق نہیں ملتی اس لئے جس فرض کے ادائیگی کا جب وقت آ جائے انسان کو فوراں وہ کرنا چاہیے جب وہ نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے توفیق چنج جاتی ہے منافقین پہلے مرتبہ بیٹھ گئے تو پھر ان کو توفیق نہیں ملی اب ایک سوال سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی جواب واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی جب انہوں نے نہیں لکھوائی تو صحابہ اکرام نے نہیں لکھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے طرف سے قرآن کریم میں کوئی چیز داخل نہیں کی رسول اللہ نے جس طرح لکھوائی تا اسی طرح اس کا ایک جواب حدیث پہ موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عثمان ابن عفان سے سوال کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ پر قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ بعض ان لوگ کو بلاتے جو وحی لکھنے کے لئے مقرر ہوتے تھے اور آپ فرماتے تھے یہ آیت وہاں رکھو اس صورت میں جس میں اس چیز کا بیان ہے تو صورت انفال مدینہ میں اول نازل ہونے والی صورت ہے اور صورت برات یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے اور دونوں کا قصہ دونوں کا مضمون ملت جلتا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا آپ نے اس بارے میں ہمارے لئے کچھ بیان بھی نہیں کیا تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ بھی صورت انفال کے عیسیٰ ہے تو اس وجہ سے میں نے دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ کی سطر نیلی کی رواہ الترمیزیو والنسائیو والحاکمو اس طرح اس صورت میں پچھتن نمبر آیت میں عام مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلت یہ بیان کی کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے اگر مال آئے گا تو ہم صدقہ کریں گے بخل نہیں کریں گے لیکن جب مال آیا تو بخل کیا یہاں بعضی مفسرین نے سعال ابہ ابن ابی حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ انساری صحابی ہے وہ بدری ہے کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی رسول سے کہا میرے لئے مال کی دعا کرو اللہ کی رسول نے منع کیا لیکن اس نے کہا کہ میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کا مال بڑھا دے اس کی بکریاں بڑھ گئی پانچوں نمازوں کے بجائے پھر صرف زہر اور عصر کی نماز رسول اللہ کی پیچھے پڑھتا تھا پھر وادی تنگ ہو گئی اور آگے گیا جنگل کی طرف پھر صرف جمعہ میں آتا تھا پھر جمعہ بھی چھوڑ گیا پھر زکاة کے آیت نازل ہو گئی رسول اللہ نے زکاة کی اصولی کیلئے اپنا عامل بیجا اس نے زکاة کا بھی انکار کیا بعد میں بیجا رسول اللہ نے زکاة قبول نہیں کی پھر ابو بکر نے بھی نہیں کی پھر عمر نے بھی نہیں کی عثمان نے بھی نہیں کی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہتے ہیں منافق مرا اس واقعہ کو اس حدیث کو بہت سارے علماء نے ضعیب قرار دیا اتنی وجوہات کے ساتھ جو اس کی سنت کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے اس لیے کہ حاتب ابن عبیبالتار رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے بدری صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا ہے قرآن کریم میں اس کا نام بھی نہیں ہے بلکہ آیتوں میں تو منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کے قسم بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے معادہ کیا کہ مال آئے گا ہم خرج کریں گے لیکن پھر اس کے خلاف رضی کی اس لیے یہ بدری صحابی سبری ہے قرآن میں اس کا نام بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ سعلبہ نام کا کوئی منافق ہو اور بعض لوگوں کو اس سے مغالطہ لگا ہو سورت توبہ کی زبان اسلام کی قوت و شوکت کی زبان ہے اور مستقل جہاد کی بات ہے مشرقین منافقین کی خلاف نہایت شدید ہے اس لیے آج بھی دنیا کفر کیلئے یہ سورت عذیت کا باعث ہے اور اس لیے اس سورت کو نسابوں سے نکالنی کیلئے دباؤ ڈالا جاتا ہے اب سوز کی بات ہے مسلمان اس سورت کی مندرجات سے نواقف ہے اور کفار اس کی مندرجات کو خوب جانتے ہیں اور اس کے اثارات سے بھی واقف ہے اس لیے وہ سخت عذیت میں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نساب سے سورت توبہ کو نکال لیا جائے سورت انفال اور سورت توبہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بلکل اس کو نہ نکالے اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھائے اس کی جو زبان ہے وہ بڑی قوت طاقت اور شوکت والی زبان ہے